ہیلو دوستو سواگد ہے آپ کا ہمارے اسی یوٹیوب چینل کے اوپر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک نوی دن ریکویسٹ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چیزن سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے کے لئے پر آپ ضرور سبسکرائب کریں اور don't forget to hit the bell icon تاں جو ہماری آنے والے نئے ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں پرتھوی پر ایسا کوئی بھی ویکتی نہیں ہے جس کو سمسیہ نہ ہو اور کوئی ایسی سمسیہ بھی نہیں ہے جس کا کوئی سمدھان نہ ہو منزلیں چاہے کتنی بھی اوچی کیوں نہ ہو اس کے راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے سے ہی جاتے ہیں ہیلو می سٹوڈنٹس سواگت ہے آپ لوگوں کا ایک بار پھر سے اس پچھلے ویڈیوز میں لیکچس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کرسمیٹک لیڈرشپ کیا ہوتی ہے ٹرانس فورمیشنل لیڈرشپ کیا ہوتی ہے اور ٹرانجیکشنل لیڈرشپ کیا ہوتی ہے اور ان سب چیزوں سے ہمیں یہ تو کلیر ہو گیا کہ ایفیکٹیو لیڈرشپ کیا ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ریسرچرز نے آنے والے سمیں میں کچھ ٹرمز اور ایڈ آن کی کہ جس کے بینا کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ ایفیکٹیو نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر ایفیکٹیو لیڈرشپ جو ہے وہ نہ ہو تو اسی چیز کو تھوڑا سو اور کلیر کرنے کے لیے ہم لوگ آج جو ٹاپک کور کرنے والے ہیں اس میں ہم کریں گے ریسپونسیو لیڈرشپ اس کی میں نے پہلے بات کی تھی آپ سے کہ اس کے اندر ہم ایفیکٹیو لیڈرشپ ایفیکٹیو لیڈرشپ جو ہے ایفیکٹیو لیڈرشپ شروع کرتے ہیں without any delay then first thing that we are going to do is authentic leadership authentic leadership پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ authentic leaders کون سے ہوتے ہیں leaders who know who they are know what they believe in and value and act on those values and beliefs openly and candidly اب سیمپل لفظوں میں یہ کہ اوثینٹک لیڈرز وہ لوگ جنہیں یہ پتا ہو کہ ہم کیا ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے اور ان کو یہ کلیر ہو کہ وہ کس چیز میں وشواش کرتے ہیں ان کا ویلیو سسٹم کیا ہے اور اوپنلی اور کینڈیڈلی یہ سب چیزیں وہ مانے اور ان سب کی وجہ سے جو ان کے فالورز ہوتے ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو ایک جیسے دیتا ہوں سیپ ایسے پی سیپس کے ایک کوس ہی ہو تھے ان کا نام تھا بل مگڈرموٹ ان کا ایک موٹو تھا سٹے ہنگری سٹے ہمبل اور انٹائر لائف انہوں نے یہ چیز پریکٹس بھی کی اپنی لائف میں اور کیمپ بیل سوپ کے سی او تھے ان کا نام تھا ڈینیس موریسن انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کے سوپ میں سوپ ان کا پروڈکٹ تھا اس کے اندر سوڈیم جو ہے اس کی ماترہ تھوڑی سی کم کرنے پڑے گی اگر وہ کم کریں گے تو ہی وہ بیس رہے گے کیوں کیوں کہ وہ that was the right thing to do that تو ہم چاہے بات کریں مگڈرموٹ کی چاہے بات کریں موریسن کی تو یہ دونوں ہی اگزیمپل جو ہیں authentic leadership کی ہوگی اور اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے authentic leaders وہ ہمیشہ شیئر کرتے ہیں information encourage کرتے ہیں open communication کو اور ہمیشہ اپنے ideals جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ stick کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کو زیادہ توجہ ان کے اوپر زیادہ faith جو ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں اس کے بعد humbleness جو ہے اس میں ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے تو ایک researcher نے بھی یہ quote کیا کہ جو لوگ authentic ہوتے ہیں ان کا جو energy level ہوتا ہے وہ positive رہتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی firm کی اور ان کے group کی performances جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اچھی اور positive رہتی ہے increase ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ transformational leaders جو ہوتے ہیں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ان کا vision ہوتا ہے لیکن vision positive ہونا چاہیے صحیح ہونا چاہیے یہ vision تو ہٹلر کا بھی تھا لیکن وہ صحیح نہیں تھا یہ vision تو ہو سکتا کہ dennis kaudle سواکی کا بھی تھا جو ہم نے بات کی تھی پہلے ex ceo of tyco ان کا بھی تھا لیکن وہ صحیح نہیں تھا they are more self oriented rather than organizational oriented تو ان کی وجہ سے وہ لوگ جو تھے تھوڑے سے unpopular ہوئے ان کی وجہ سے ان کو بہت ساری کمیاں جو ہے لوگوں کے سامنے ان کی نظر آئیں اور that is why ان کو بعد میں جو ہے سیکھ کر دیا گیا تو یہ تھا authentic leadership authenticity ہونے تھی اس کے بعد ہے ethical leadership ethical as you know کہ leadership جو ہے وہ کبھی بھی value free نہیں ہوتی تو means کہنے کا مطلب یہاں پہ صرف یہ ہے کہ جو leaders ہیں ان کو اپنے goals کو achieve کرنے کے لیے جو انہوں نے set کیا ہے وہ ethical way جو ہے ان کو جو ہمیشہ ہمیشہ follow کرنا چاہیے ہمیشہ choose کرنا چاہیے اس کی وجہ سے جو ہے اس چیز کا جو impact ہے وہ directly بڑھتا ہے followers کے اوپر the role of the leader جو ہے وہ ethical ہونا چاہیے جو چیز بہت جاتے important ہے وہ کس طرح سے وہ لوگ اس چیز اپنے goal کو achieve کرنے کے لیے aggressor رہتے ہیں اسی چیز کے اندر ایک term اور نگل گیا اسے ہم بولتے ہیں socialized charismatic leadership دوارہ پھر بول دیتا ہوں socialized charismatic leadership اب یہ کیا چیز ہے a leadership concept that states that leaders convey values that are other centered versus self centered and who role model ethical conduct یہاں پہ ایک بات جو ہے دھیان دینے والی وجہ ہے other centered not self centered versus کی بات ہو رہی ہے ابھی وہ لوگ ethical رہیں گے مشاہ وہ لوگ زیادہ اچھے سے کام کر پاتے ہیں جو لوگ self centered ہونے کی بجائے other centered ہوں جنہیں یہ پتا ہو کہ میرے followers کی دکھ تکلیفیں جو ہیں جو ان کو چاہیے needs and wants ان کی جو کمیاں ہیں جو ان میں کمیاں ہیں ان کو کس طرح سے میں انحاس کر سکتا ہوں ان کو کوئی چیز صحیح ہے تو میں کس طرح سے ان کو لاغر دے سکتا ہوں کس طرح سے اپنے goals اور organization goals کو چیف کیا جا سکتا ہے ethical leaders جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ interpersonal communication کے اوپر بہت زیادہ focus کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے interpersonal conflicts جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ reduce ہوتے ہیں اور اس سے علاوہ ایک اور بات وہ ہمیشہ fair رہتے ہیں اور honest رہتے ہیں accurate information provide کرتے ہیں that is why وہ socialize بھی اچھے سے ہو جاتے ہیں اور اس کے اس کے ساتھ جو findings جو ہیں اس چیز کی وہ یہی suggest کرتی ہیں کہ ethical leaders جو ہوتے ہیں وہ یہ چیز وہاں پہ implement کرنے کی کوشش کرنے چاہیئے جہاں پہ ethical ethical terms میں کام نہیں کیا جاتا وہ انڈرسٹریز وہ organizations جہاں پہ ethical طریقے سے کام نہیں کیا جاتا کیونکہ ethics کی جو definition ہے وہ ہر ایک country میں ہو سکتا ہے کہ الگ الگ ہو کوئی چیز کسی country میں کسی نیشن میں unethical ہوتی ہے وہی چیز دوسری country میں کسی اور organization جو ہے وہ ethical ہو سکتی ہے even sometimes within جو اگر 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 جو ہم اگر جو اگر leader's اگر اگر وہ ہم اگر اگر انشاء اگر مجان اگر 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 سی ختم کر سکو ان کی جو ہے ان کو جو ہے ہیلپ کر سکو اب اس کے لئے کیا کرنا پہے گا میرے کو میرے کو لسن ان کو پروپرلی ان کو سننا پڑے گا ان کی پروپرلی گائیڈ کرنا پڑے گا اور جو بھی ان کی کمیہ ہیں ان کو دور کرنا پڑے گا تو یہ چیز جو ہے ریسرچ بھی یہ چیز سے انڈیگیٹ کرتی ہے کہ that servant leadership is negatively co related with the trait of narcissism کہنے کے مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ریسرچ ہوئی 126 CEO's of the different companies یہاں پہ یہ چیز نکل کے آئی کہ وہ لوگ جو ہیں ان کا جو relation تھا narcissism کے ساتھ وہ negative نکل کے آیا تو یہ صرف ہم نے servant leadership صرف اتنا ہی کرنا تھے servant leadership کیا ہوتا ہے اور یہ تینوں ہی چیزیں جو ہیں تینوں ہی terms ہم نے responsibility 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 leadership کے اندر کریں کی ہیں اب دوسری جیز ہم کریں یہاں پہ کریں گے وہ ہے positive leadership positive leadership کے اندر پہلے جیز ہم کریں گے وہ ہے trust اب trust کیا ہوتا ہے a positive expectation that another will not act as opportunistically کہنے کا مطلب ایک ویکتی کو دوسری کے اوپر trust ہونا کہ جو میں اس کے اوپر وشواش کر رہا ہوں تو وہ میرے وشواش کو جو ہے اسی طریقے سے treat کرے گا وہ opportunistically behave نہیں کرے گا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی بہت سی other aspects کے اوپر جو ہے trust جو کو اپنے اگر آپ اپنے اپنے skill کی اوپر trust کرتے ہو اگر آپ 郵یس کی اوپر Trust کرتے ہوگر آپ اپنے self confidence کی اوپر Trust کرتے ہو اگر آپ اپنی abilities کی اوپر Trust کرتے ہو تو یہ سب چیزیں آپ کو ٹرسٹ دیں گی کہ آپ نے کس کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا I hope کہ آپ کو بات سن کلیر ہو چکی ہوگی کہ ٹرسٹ جو ہے کسی اور کے اوپر کرنے کی بجائے پہلے آپ کو خود پہ کرنا ہوگا تب جائے کہ آپ جو ہے کسی اور کے اوپر ٹرسٹ جو پہ کر سکتے ہو لیکن یہاں پہ ہم اس کو کس طریقے سے دیکھنے والے ہیں ایک سوپروائزر یا لیڈر دوسرا ہے فالور فالور جو ہے وہ سوپروائزر لیڈر کے اوپر ٹرسٹ تب کرتا ہے جب اس کو لگتا ہے کہ چاہے وہ جو بھی پرومیس کر رہا ہے اس کو ڈیلیور بھی کرے اور ہاو دے ٹریٹ می یہ جیادہ ایمپارٹنٹ ہوتا ہے ہم جو ایمپارٹنٹ ہم جو پرومیس کریں اس کو فالو اس کو پورا کریں چاہے نہ کریں اس کے علاوہ یہ چیز اور بہت جیادہ ایمپارٹنٹ ہے کہ ہم بوسروں کو ٹریٹ کس طرح سے کرتے ہیں ہم پرومیس کر رہا ہے لیکن ہم اس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے تب بھی جو ہے آپ ٹرسٹ جو ہے وہ اتنا جیادہ جو بیلٹ نہیں کر سکتے اس کے بعد سوپروائزر جو ہے وہ ہمیشہ یہ مانکے چلتا ہے کہ جو فالورز ہے اس کے اوپر وشواش کر لیکن جو فالور ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اگر میں ایکسٹر آرڈنری کام کرتا ہوں تو میرا جب میں کوئی بہت اچھے سی میں نے کسی پوٹیٹ کے اوپر کام کیا تو اس کا جو اڈوانٹیج ہے اس کا جو شرے ہے وہ میرے کوئی ملنا چاہیے یہ نہ ہو کہ سوپروائزر خود لے جائے اور اگر میں کوئی ایکسٹر آرڈنری کام کر رہا ہوں آور کام کر رہا ہوں آور ورک کر رہا ہوں تو اس چیز کو میری پرفارمس ایویلیوشن میں کوٹ کرنا چاہیے وہاں پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہاں اس بند نے یادہ کام کیا تھا تو یہ سب جہاں آپ کے جو ہیں پرفارمس اپریزل میں دیکھنا چاہیے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹرسٹ دھرے دھرے کر کے ڈیولپ ہوتا ہے اب ہم کریں گے کہ اس کے اڈوانٹیج کے ہیں ایمپلائیر اور ایمپلائی اور سوپروائزر کی بیچ اگر کوئی ٹرسٹ ہے تو اس کو کیا کیا فائد ہی ہو سکتے دونوں ہی پارٹیز کو پہلا ہے ٹرسٹ انکرچ ٹیکنگ رسک سیمپل سی بات اس کی وجہ سے اگر میرے کو اپنے فالور کیوں پر ٹرسٹ اور فالور کو لیڈس کیوں پر ٹرسٹ ہے تو دونوں ہی یہ سو سکتے ہیں بھی رسک اٹھا سکتے ہیں کوئی بھی اس کے بعد اٹرسٹ فیسلیٹیٹ انفرمیشن شیئرنگ نمبر تھری ٹرسٹنگ گروپس آر مور ایفیکٹیف نمبر فور ٹرسٹ انہانسز پروڈکٹیوٹی تو یہ ہوگی کچھ اڈوانٹیج ہم آگے بڑھیں گے فٹا فٹ ٹرسٹ ڈیولپمنٹ بھی کس طرح سے ٹرسٹ جو ہے ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں اب یہ دو یا تین چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے پہلی بات تو یہ انٹیگریٹی آنسٹ یور ٹرسٹ فلنس اس کے بعد بینوولینس مینز بی ٹرسٹڈ پرسن ہیز یور انٹرسٹ ایٹ ہارٹ بینوولینس ہونا چاہیے نمبر تھری ایبیلٹی انٹیویجویلز ٹیکنیکل انٹرپرسنل نولیج سکل ایبیلٹی یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ٹرسٹ ڈیولپ کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں گی اس کے بعد ہم کریں گے ٹرسٹ پرپینسٹی پرپینسٹی means how likely an employee is to trust a leader کتنا اس کو trust کرنے لائک کرے گا دوز ہو تینک موس پیپل آر بی سی آر بی 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 رائٹ will be much more likely to seek evidence that their leaders have behaved in trust with the man میں نے پہلے بولا تھا کہ trust propensity and trust is اس کے اور بھی زیادہ depend کرتا ہے کہ آپ اپنے followers کو employees کو کس طریقے سے treat کرتے ہو یہ زیادہ important یہاں پہ رہے گا اس کے بعد ہے role سیمپل سی بات ہے کہ جس طرح سے ہم لوگوں کو trust کرتے ہیں ہم دھیرے دھیرے ہمارا trust لوگوں کے اوپر بیلت اپ ہوتا ہے اور دھیرے 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 پیس جو ہے پہلے جیادہ تھا وہ کم بھی ہو دونوں طرف پیچھ جلے تو ان تینوں ہی جو ہم نے پیس آف ٹائم ہمارا trust بڑھ بھی سکتا ہے ہم کم بھی ہو سکتا ہے اس کے بات ہم کریں گے ری گین ٹرسٹ اگر ٹرس لوس ہو چکا ہے تو اس کو کس طرح سے ری گین کر سکتا پہلی بات تو یہ کہ اگر گلتی آپ کی ہے تو آپ کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو سپٹ کر مانگ لینے چاہیے رکھ دینے چاہیے بھی میری گلتی ہے اور میرے کو معاف کیا چاہیے لیکن اگر اس کے بابیود بھی اگر آپ نے بتray کیا ہے تو اگر آپ کتنی مرجری بار اس سے مانگو جا سوری فیل کرو لیکن اس سے بات کرنا ہمیشہ ہی مشکل جائے گا تو یہ سارے جو ہے ہم نے trust کے اندر کی اس کے بعد ہم کریں گے اس کے اندر ٹاپک ہے trust کے بعد منتر منتر کیا ہوتا ہے کہ ایک senior official جس کوئی employee جس کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس نے آنے والے leaders کو جو ہے mentor کر and senior employee who sponsors and sports a less experienced employee called protege اسے بولا جاتا protege اب ایسا کیوں کیا جاتا ہے اس کی ضرورت کیوں بڑھتی ہے صرف دو ہی کارن سے بڑھ سکتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی چھوٹے چھوٹے کارن ہو ہوسکتے کر رہے ہیں اور جتنے بھی employees ہوتے کسی organization میں کیا وہ سب ہی monitoring میں participate کرتے ہیں سب کو monitor کرنے کا جو ہے ان کو opportunity ملتی ہے اس کا answer وہ نہیں کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ سب employees کو organization میں monitoring کرنے کا mentoring کرنے کا sorry mentoring کرنے کا جو opportunity ہے وہ نہیں ملتا تو لیکن اس کے کچھ results کے بعد بھی ہیں کہ جو لوگ اچھی monitoring کرتے ہیں اس کی ورہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی productivity ان کی performance جو ہے وہ انہاس ہوتی ہے جس کی ورہ سے دونوں ہی طرف کو فائدہ ہوتا فائدہ کیا جو mentor کرنے والا اس کو ہو رہا اس کو کی خود کی leadership quality جو انہاس ہوتی جاتی ہیں ہی ہم نے دو چیزیں اس میں کرنی تھی ایک تو یہ responsibility والا پاتھ ہم نے کی دوسرا جو ہے ہم نے پاس سائیڈ off leadership کی ہم نے trust کو discuss کی ہے تو یہ دو چیزیں جو ہی اس ٹاپک میں رہ گی ہم نے cover کر اس کے بعد ہم کریں گے چیلنجز کریں گے و اگلی ویڈیو میں آپ کے لئے لکھ آوں گا اور اس ہی امید کے ساتھ کہ ہمار آنے والا سمیں آنے والا کل آج سے بہتر ہوگا میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں thank you thank you thank you so much